حضور کی زندگی ہے یا نہیں ہم حضور کی زندگی کب سے اپنائیں گے حضور کی زندگی کا مطلب صرف چہرے پر داڑھی رکھنا نہیں وہ بھی ضروری ہے حضور کی زندگی کا مطلب صرف پائچے کا ٹکھنے سے اونچا کرنا نہیں وہ بھی ضروری ہے پائچے کا ٹکھنے سے نیچے لٹکانا پہجامہ ہو یا پینڈ ہو یا لنگی ہو آرام ہے آرام چاہے جتنے بڑے حاجی صاحب لٹکا ہے اور چاہے جتنے بڑے متولی صاحب لٹکا ہے سب کے پیر جہنم میں جلائے جائے ایسا نہیں کہ منشٹر صاحب چھوڑ دیے جائے گی کوئی چیف منشٹر بن جائے یا پلائی منشٹر بن جائے یا اس سے بھی اوپر کوئی منشٹر ہوتا ہو تو وہ بن جائے اللہ اور اس کے رسول کی جو نا فرمانی کرے گا اس کا انجام جہنم میں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو کھلن کھلنہ نا فرمانی کرے گا اس کی کوئی دیکھی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی سب اس طرح اڑا دی جائیں گی جیسے پتنگے بے وزن ہو کر اڑیں گے جیسے پہاڑ بے وزن ہو کر اڑیں گے تو ہمارے چہرے بھی درست ہو ہوں گے انشاءاللہ ہمارے لباس بھی درست ہو گا اس کے ساتھ ہمارے اخلاق بھی درست ہو گے ہمارے معاملات بھی درست ہو گے ہماری عبادت بھی درست ہو گے ہماری معاشرت یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی وہ بھی درست ہو گے ہمارے عقائد بھی درست ہو گے زندگی کا ہر شعبہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگا اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قلبی قیفیات کی نعمت ملتی ہے اللہ اس میں بھی ہمیں حصہ نصیب فرما دے ہمیں صبر بھی نصیب ہو شکر بھی نصیب ہو رضا بھی نصیب ہو توکل بھی نصیب ہو تفریز بھی نصیب ہو وہ ساری صفات جن کے خزانے لڑائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور دنیا میں جن کا اشتاق اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اتھر کو بنایا ہے اور حضور کے قلبی مبارک سے جو خزانے رکھتے ہیں اللہ کریم وہ خزانے بھی ہمیں حاصل ہوں